بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن کلاس امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے ہم لوگوں نے چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈائنامکس ڈائنامکس میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں بیٹا موشن اور اس کے کاؤزز کو اور ہم نے لاسٹ جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کا ڈسکس کیا تھا جو کہ لانگ کوئشن تھا امید ہے آپ سب نے اس کو تیار کر لیا ہوگا کیونکہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے تو آپ نے بیٹا ساتھ ساتھ اس کو یاد کر لینا ہے اس سے آگے ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس ٹاپک کی اہمیت تو زیادہ ہے لیکن اس میں کانسپٹ بھی بہت زیادہ اہم ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھنا ہے میری بھی کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک بیٹا ہے فرکشن جس طرح کہ آپ انشاءاللہ سردی آئیں گی اللہ ہم سب کو زندگی دے آگے ہم سردی انجوائے کریں اور اس کرونا سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیں اس میں اگر آپ کو یاد ہو آپ اپنے ہاتھ ایسے اکثر صبح سردی ہوتی ہے اور ہاتھ ایسے کرتے ہیں اور ان کو ایسے ایسے رب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے لیں اور ایسے رب کریں تو آپ فیل کریں گے اور ایسے ایسے رب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گرم ہو جائیں گے اب گرم کیوں ہوئے ہے بظاہرتوں میں ہاتھ اپنے بلکل ملائم لگ رہے ہیں اسی طرح آپ اگر یہ بورڈ لیں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے سموتھ ہے اس کے اوپر آپ ایسے موف کرتے ہیں اسی طرح آپ آم آف دچیر ہے کوئی بک کا پیج ہے یا کسی بھی چیز کو اس طرح سے آپ جب ایسے رب کرتے ہیں یا اس کے اوپر موف کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سرفیس کا ٹیکسچر سا فیل ہوتا ہے کچھ سرفیس ایسے ہوتے ہیں اس پر موف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کچھ پر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمارا تعلق اسی چیز سے ہے کہ وہ جو سرفیسز ایک دوسرے کے اوپر موف کرتی ہیں بیٹا سلائیڈ کرتی ہیں اس سلائیڈ کے دوران ان میں کیا ایسا عمل آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ مشکل سے موف کرتی ہیں کچھ چیزیں ایزیلی موف کر لیتی ہیں تو اس کے لیے آج کا ہمارا جو بیٹا ٹاپک ہے وہ ہے فرکشن کا اس کا نام ہے اپوزنگ فورس اپوز کس کو کر رہی ہوتی ہے یہ اپوز کرتی ہے بیٹا جو موف کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس کو جو ہے سرفیسز موف کرتی ہیں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں جو اپوزشن ہوتی ہے مخالفت کرتی ہے اس کو ہم بیٹا کہا کرتے ہیں فرکشن کا نام دیتے ہیں تو definition بیٹا آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے بعد بڑا اہم concept اب ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہوتا میں نے یہاں پر ایک diagram بنائی ہے اگر آپ دیکھیں اس میں یہ ایک horizontal smooth surface ہے اس کے اوپر ہم نے ایک box رکھا ہے ایک wooden block ہے یا کوئی surface ہے اس کو رکھا ہے عام routine میں تو ہمیں پتا نہیں چلتا جسا ہمیں ہاتھ پر بھی پتا نہیں چل رہا اگر ہم دیکھیں ہماری surface smooth لگتی ہے اور یہ surface smooth لگ رہی ہے لیکن جب ہم microscopic level پر دیکھتے ہیں ان surfaces کو بیٹا کیا کہا جاتا ہے pits and bumps ups and downs ہوتے ہیں ایسے تو جب دونوں surfaces کے ups and downs ملتے ہیں تو یہ ایسے ایک lock کی form بنا دیتے ہیں جب یہ lock کی form بنتی ہے اس lock form کو بیٹا کیا کہتے ہیں cold weeds میں نے لکھا بھی وہ ہے notes کے اندر آپ کو مل جائے گا تو cold weeds کا question بھی آ گیا یہ pits and bumps بھی آ گیا اور یہ friction occur بھی بیٹا اسی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم surfaces کو microscope level پر دیکھیں تو ان کی surfaces کے اندر pits and bumps ہوتے ہیں ups and downs ہوتے ہیں وہ ups and downs ایک دوسرے کے ساتھ lock کی condition بنا لیتے ہیں جب lock بنتا ہے تو وہ move کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنی زیادہ rough surface ہوگی اتنے زیادہ pits and bumps ہوں گے اور جتنی smooth surface ہوگی اتنے کم pits and bumps ہوں گے اور اس کی وجہ سے surface میں جو movement ہے friction کی جو value ہے وہ differ کرتی رہے گی یہ friction occur ہونے اگر کوئی آپ سے پوچھ رہے friction occur کیوں ہوتی ہے تو اس کی reason میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں pits and bumps ایک cold weld کی فارم lock فارم بناتے ہیں جس کی وجہ سے opposition ہو رہی ہوتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں factors جس پر friction depend کرتی ہے اب friction آپ غور کریں کہ اگر آپ normally ہاتھوں کو ایسے جھوڑتے ہیں اور ایسے ایسے آرام سے move کر رہے ہیں move ہو رہا لیکن جیسے ہی آپ ان کو زور سے دبائیں گے اور زور سے دبا کے move کرنا چاہیں گے اب یہ move نہیں ہو رہا مطلب اتنا زور لگ رہا اتنی زیادہ اس کا مطلب ہے یہ short question آپ نے یاد کر لینا ہے کہ pressing force زتنی زیادہ ہوگی friction اتنی زیادہ ہوگی اور دوسرا میں نے اوپر ابھی بتایا texture یعنی nature of the surfaces اگر rough ہوں گی تو surface زیادہ ہوگی اگر smooth ہوگی تو friction کم ہوگی اب friction کی ضرورت ہمیں پیش کیوں آتی ہے why we need friction آپ دیکھیں اگر میں ground پر چل رہا ہوں بہت زیادہ silvery ہوتا ہے پانی گراہ ہے oil ہے تو مجھے چلنا مشکل ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے چلنے کے لیے friction کی ضرورت ہے pencil اگر میں نے لکھنا ہے پیپر پر لکھنا ہے تو مجھے لکھنے کے لیے friction ہوگی تو لکھے گا erase کرنا ہے اس کے لیے بھی friction ہوگی تو وہ erase ہوگا parts of machine machine کے parts میں جساں گراری ہیں ہوتی ہیں gears ہوتے ہیں ان کو دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے جتنی friction ہوتی ہے اتنا easily وہ move کرتے ہیں birds کو flapping کرتے ہیں اپنے wings کو flap کرتے ہیں تاکہ air friction کی آئیسے جہاں advantages ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں نقصانات میں ہمیں کیا ملتا ہے بہت ساری energy دیکھو way story ہوتی ہے as a heat کے form کے اندر اور کیا کہتے ہیں جو parts of machinery ہیں وہ tear up ہو جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں زیادہ heat کی ورہ سے اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ disadvantages میں ہم لکھتے ہیں گے تو آپ نے ان کی questions بیٹا یاد کر لینا ہے پھر ہمارے پاس topic ہے force of limiting friction اب بیٹا اس کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں اگر ایک chair ہے اگر اب chair ہے for example میں آپ کے پاس ایک object ہے میں یہاں پر تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ object ہے یہ surface پر پڑا ہوا آپ اس پر بیٹا force لگا رہے ہیں اب force لگا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ فوراں ایک چیز اگر ہلکی ہے مطبع اس کو تھوڑا سا time لگتا آپ اس کو کھینچ رہے ہو تھوڑی سی force لگائی تو وہ مطبع ابھی move نہیں کر رہا تھوڑی اور لگائی اور لگائی لگتا ہے اس time پرنا بیٹا friction کی value ہو جاتی ہے maximum friction value ہو جاتی ہے بیٹا maximum جب body رکھی ہوئی تھی rest پر تھی اور move نہیں کر رہی تھی تب اس کو بیٹا کہتے ہیں static friction اور جب بالکل about to move ہو اور friction کی value maximum ہو جائے اور آپ کی force جو لگ رہی ہے وہ اس کی value کے برابر آ جائے اور اس کے بعد body کو power force لگائیں تو وہ start کر لے move کرنا تو اس maximum value of friction کو بیٹا کہتے ہیں force of limiting friction یہ definition آپ نے بیٹا یاد کر لی نہیں ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس چھوٹا ہے topic coefficient of friction وہ اسی کے اندر آئے گا آپ کو ملے گا coefficient of friction اب coefficient of friction میں بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ coefficient of friction کیا کہتا ہے coefficient of friction basically ratio ہے دو چیزوں کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں بیٹا وہ یہاں پر میں نے mention کی ہوئی ہیں ایک ہے یہ force of limiting friction اور ایک ہے normal reaction force یہ ہے force of friction اور یہ ہے بیٹا reaction force اب دیکھیں ratio comparison کو کہتے ہیں یہ comparison اس کا symbol ہے mu یہ چھوٹے u کی طرح لکھا جا رہا ہے mu بولتے ہیں اس کو fs force of friction آگی جو ہم نے limited friction ابھی پڑی اور normal reaction force جب یہ میرے مارکر جیساں میرے ہاتھ میں ہیں ان کا ویٹ میرے ہاتھ پہ لگ رہا ہے اور جو میرا ہاتھ اس کے اوپر اس کے against force لگا رہا ہے reaction میں جساں ہم نے third law of motion میں بھی پڑا تھا وہ ہے normal reaction force یہ ویٹ کے equal ہوتی ہے یہ ویٹ کے equal ہوگی تو force of friction اور normal reaction force یہ دونوں کا جو ratio اس کو کہتے ہیں coefficient of friction اب چونکہ یہ دونوں forces ہیں newton newton کا unit ہے دونوں cancel ہوں گے جب بھی similar quantities کا ratio ہوتی ہے تو بیٹا اس کا unit نہیں ہوتا یہ objective میں پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی unit نہیں ہوتا اور بیٹا اس کے بعد last میں ہمارا جو topic ہے وہ last میں ہم discuss کرنے لگے ہیں وہ ہے how it can be reduced آپ friction کو کم کیسے کر سکتے کیونکہ friction جہاں پر undesirable ہے آپ کو نہیں چاہیے وہاں پر آپ اس کو reduce کیسے کریں گے تو بیٹا ہمارے پاس کچھ methods ہیں یہاں پر جو method ہیں جس سے ہم ان کو reduce کر سکتے ہیں جسا میں نے پہلے کہا کہ جتنی smooth surface ہوگی friction اتنی کم ہوگی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ دیکھتے ہو bullet trains ہیں aeroplanes ہیں sports cars ہیں ان کی جو ہیں وہ fish shape آگے streamline shape جو ہے وہ بنی ہوتی ہے آپ ان objects کی high speed جو objects ہیں ان کو streamline کر سکتے ہو پھر آپ ball bearing use کر سکتے ہو یعنی کہ sliding کی بجائے rolling لگا سکتے ہیں tires ہیں wheels ہیں یہ ہم پڑھیں گے کہ rolling friction کم کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ball bearing کو استعمال کر سکتے ہو اور oiling کر سکتے ہو surface میں grease لگا کر oil لگا کر اس سے بھی reduce ہوتا ہے پھر ہمارا question بیٹا اس میں ملے گا آپ کو how oiling reduce the friction بڑا اہم question ہے اس کو سمجھنا ہے یہ میں نے pits and bumps بنائیا یہ surfaces کے pits and bumps ہیں جیسے ہی آپ oil لگاتے ہو یہ red color کے oiling parts ہیں میں نے ان کو شو کیا ہے تو oil parts کیا کرتے ہیں oil parts in surfaces میں pits and bumps جا کے ان کو fill کرتے ہیں اب liquid چونکہ move کر سکتا ہے اس کی viscosity solids کی نزبت کم ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ oil میں جب آپ جائے گا تو یہ surface کو smooth کرے گا pits and bumps کو fill کرے گا reduce ہو جائے گی تو کیونکہ oil particles liquid friction کام ہوتی ہے oil particles in pits and bumps کو fill کریں گے اور fill کرنے سے اس کی friction کو reduce کر دیں گے تو بیٹا آج ہمارے topic کے اندر یہ سارے parts ہیں آپ کے notes میں اس کے questions بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کے objectives بھی بنا دیے گئے ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا میں پھر wind up کر رہا ہوں نیچر آجائے گا friction ہمیں کیوں ضروری ہے short میں آتا تو دو تین پوائنٹ سکھ دیں گے birds کو fly میں walk on the ground to write on the paper erase کرنے کے لئے heat loss wear and tear of the parts and machine force of limiting friction maximum value of friction coefficient ratio friction force of limiting friction and normal reaction force unit methods to reduce friction 4 میں بتایا smooth کر دیں surface streamline use oiling the surface and how reduce the portion and pump fill and surface smooth smooth and smooth move move and move is allah 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 assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh